بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک دیس اس منیر رہا ڈیر سرونڈز ہم ایٹا ایمٹی کیٹ سیریز سٹارٹ کیے ہوئے ہیں جس میں ہم چپٹر وائز اور ٹاپک وائز ایم سی کیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں جہاں پہ کنسپچول کلیریٹی کی ضرورت ہو تو ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور ان ٹاپک میں جو پریویئس ایٹا ایم سی کیوز آ چکے ہیں ان کو بھی ہائیلائٹ کر کے ان کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ ٹھفٹی ون ایم سی کیوز سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم ٹھفٹی ایم سی کیوز ریسپائریشن کے انٹروڈکشن ریسپائریٹری سرفس کی پراپرٹیز ہیومن ریسپائریٹری سسٹم اس میں صرف ٹھفٹی ایم سی کیوز ڈسکس کر چکے ہیں اور ان میں کچھ ایم سی کیوز جو پریویئس آ چکے تھے ان کو بھی ایکسپلین کیا تھا اگر وہ ویڈیوز وہ لیکچرز آپ نے نہیں دیکھے تو میں آپ کو ریکومنٹ کرتا ہوں پہلے ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ ایزی لی ایٹا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکے ہیں اس سے پہلے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اپنے میکسیمام فرنڈز کو شیئر کی بھیجئے تاکہ شیئر کیجئے تاکہ لائٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں لیٹس سٹارٹ ایم سی کیوز نمبر فیفٹی ماں لیکن آپ پہلے اس کا سکرین شاٹ لے لیں سکرین شاٹ لینے کے بعد اس کو خود سالف کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد ویڈیو کو ریجنل کریں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ ہمارے ایکسپائیریٹری ایکسپائیریشن سے ریلیٹڈ ہیں پریویس لیکچر میں ہم انسپائیریشن سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کو ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم انسپائیریشن سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے ایکسپائیریشن میں ہوتا کیا ہے پہلے اس کا کانسپٹ سمجھتے ہیں ایکسپائیریشن جو ہی ہم سانس اندر لے کے جاتے ہیں تو اس پروسز کو انسپائریشن کہتے ہیں جب ہم ایکزیل کرتے ہیں ایئر کو باہر نکالتے ہیں ایئر کو فار ایکزامپل یہ کیا ہے ایکزیلیشن ایکزیلیشن کے دوران ہمارے بوڈی چیسٹ کیورٹی ریبز ڈائیافرام کی شیپ کیسی ہوتی ہے کانٹریکٹ ہوتی ہے ریلیکس ہوتی ہے ڈائیافرام ڈوم شیپ بنتا ہے کیسے بنتا ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ایم سی کیوز ہیں اور ایک ایم سی کیوز 2018 کے ایمڈی کے ٹیسٹ میں آ چکا ہے اب ہے ایکسپائریشن میں انٹرکاسٹل مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں اپنی پوزیشن پہ آتے ہیں سو انٹرکاسٹل مسلز کیا ہیں ریلیکس ہوں گے اس کے بعد ڈائیافرام انسپائریشن کے ٹائپ یوں تھی جب ایکسپائریشن کرتے ہیں تو یہ ڈوم شیپ بن جاتی ہے ہم نے انسپائریشن میں کہا تھا لیسٹوم لیکن ایکسپائریشن میں یہ ڈوم شیپ بن جاتی ہے اس کے بعد اگر شیپ کی بات کی جائے تو شیپ ہم نے کیا کہا ہے کہ ڈوم شیپ بن جاتی ہے لیکن ڈائیافرام اگر یوں میں لکھوں ریلیکس انسپائریشن میں کانٹریکٹ ہوا تھا جبکہ ایکسپائریشن میں ریلیکس ہوگا والیوم جو ہی ہم ائر کو باہر نکالتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے چیست کا جو والیوم ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے والیوم جو ہے وہ ڈیکریز کرے گا اس کے بعد جو ریبز ہیں انسپائریشن میں ایلیویٹ ہوئی تھی ایکسپائریشن میں کیا ہوں گی ڈاؤنورڈ موف کریں گی یہ پوائنٹس اگر آپ کو کلیر ہیں تو آپ ایزی لی ایزی لی ایکسپائریشن سے ریلیکٹڈ ایم سی کیوز کو لکھ سکتے ہیں اب ایم سی کیوز نمبر فیفٹی ون ہے which event is not associated with the activity of ایکسپائریشن کہتا ہے کہ ان option میں سے تین option ٹھیک ہیں جو ایکسپائریشن سے ریلیکٹڈ ہیں جبکہ ایک option ایکسپائریشن سے ریلیکٹڈ contraction of diaphragm relaxation of intercostal muscles more derm shape in diaphragm ارنا دیکھیں relaxation of intercostal muscles ٹھیک ہے more dome shape of diaphragm dome shape ٹھیک ہے none option ہے contraction of diaphragm ہوئی تھی یا relaxation relaxation so contraction of diaphragm نہیں ہوتا expiration سے related نہیں ہے so correct option جو ہے contraction of diaphragm اس کے ایکسپائریشن کلاتا ہے breathing کلاتا ہے heart beat کلاتا ہے so آپ کو clear ہے کہ ہم سانس کا اندر لے کے جانا inspiration ہے اور سانس کا باہر لے کے آنا ear کا باہر لے کے آنا expiration ہے so out جب بھی outward moment ہو اس کے لیے ہم word use کریں گے expiration next day جو mcqs 2018 کے mdcat test میں آ چکا ہے اس mcqs کو آپ ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کو clear کرنا ہے expiratory center in medulas medula میں control جو expiratory center کو کلتا ہے وہ کون سا part ہے dorsal ہے ventral ہے lower part ہے یا all ہے تو inspiration کا اگر آ جائے تو inspiration میں یاد رکھنا ہے ventral ہے لیکن expiration expiration کا جو control ہے وہ dorsal ہے تو اس کا جو correct option ہے وہ dorsal ہے جو اس کو control کرتا expiration جبکہ inspiration کا اگر mcqs آ جائیں تو پھر آپ نے ventral پہ لگانا ہے لیکن یہاں پہ expiration کا پوچھا ہوا ہے 2018 میں اس کے بعد ہے mcqs number 54 the floor of chest cavity is called for example یہ chest cavity ہے lungs کے نیچے muscles ہوتے ہیں اس muscles کو جو dom shape بنتے ہیں relax ہوتے ہیں lungs کو اوپر اٹھاتے ہیں اس کے لیے ایک term use کی جاتی ہے dia from so اس میں جو best option ہے جو correct option ہے وہ ہے ڈیاف اس کے بعد ہے mcqs number 55 phases of breathing include inspiration expiration both and be and not اچھا breathing کیا ہے for example میں سانس لے رہا ہوں inspire کیا expire کیا اس inspiration plus expiration کو breathing کا نام دیا جاتا ہے simply inhale اور exhale کے ایک cycle کو breathing کہتے ہیں so اس میں جو best option ہے inspiration بھی ہے expiration بھی ہے so both and be so اس میں correct option کیا ہے both and be ہے انشاءاللہ next time اس سے 55 سے آگے mcqs 56 mcqs کو انشاءاللہ discuss کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اللہ حافظ